نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ کیسے آپ سب خیریہ سے ہیں میں کاشف محمود آج کی ویڈیو میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لئے ایک محتصر سے عمل بتانے جا رہا ہوں پر مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے نکال کے لاؤں نئے نئے وظیفے آپ کو پتہ جب تک آپ کا یقین نہیں بنتا آپ کا مسئلہ تو نہیں حال ہو سکتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور فاتحہ میں شفا بتلائی ہے آپ خود سوچئے آپ کو پینا ڈال سے بخار کا آرام آتا ہے یا سور فاتحہ سے آپ کا یقین کس پہ ہے دوائی سبب ہے اختیار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سنت کے نیے سے آپ دوائی بھی استعمال کر سکتے ہیں یقین کس پہ ہو یقین اللہ سے ہونے پر ہو اب یہ یقین کیسے بنے گا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سننے سے بولنے سے اللہ پاک ہی مسئلہ حال فرماتے ہیں اس کو بار بار یا تو بولیں بول نہیں سکتے تو سنیں سن نہیں سکتے تو سوچ لیں سوچنے والا کام تو ہم سے ہوتا نہیں کیونکہ موبائل ہوتا ہے نا آتھ میں اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے شارس دیکھتے ہوئے اور کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو صرف لاکھ کھولے گا سوایپ کرتا لے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی دیکھے گا میسیج آیا نہیں ہے بھئی تجھے آیا تجھے آواز آ جائے گی پر نہیں اتنا مصروف کر دیا باطل نے کہ کبھی یہ بیٹھ کے سوچنے کو یہ وقت ہی نہیں ملتا کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پاس کیا ہے کیا میری نمازیں مکمل ہیں کیا میرے روزیں مکمل ہیں کتنی چیزیں میری بکھری پڑی ہیں کیا کریں گے لیکن یہ موبائل اتنی فرصنی دیتا تو یہ سوچنے کا وقت کام ملے گا کہ میں بیٹھ کے یہ سوچوں کہ ہاں میرے اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ ہی مجھے شفاہ دینے والے ہیں اللہ پاک نہ چاہیں کوئی شفاہ نہیں دے سکتا اللہ رب العزت نہ چاہیں کوئی صحت نہیں دے سکتا اللہ رب العزت نے چاہے کوئی بیماری سے بچا نہیں سکتا بندہ یہ سوچے اب بیٹھا میں سوچ رہوں یار کتنے لوگ ایسے ہیں جو آئی سیو میں پہنچتے ہیں عام طور پر دوائی کھاتے ہیں میدے میں جاتی ہے پھر کئی جا کے وہ کیپسل کھلتے ہیں اثر ہوتا ہے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے اثر رہتا ہے بہت دور کی بات ہے لیکن جب بندہ آئی سیو میں ہوتا ہے نالیہ لگی ہوئی ہیں سیدھی میدے میں دوائی جاتی ہے فوری اثر کرنے شاہی ہے لیکن پھر بھی لاشیں کیوں باہر آتی ہیں کیوں اس میں شفا نہیں ہے میڈیسن میں شفا نہیں ہے شفا اللہ دیتے ہیں یہ ایک سبب ہے اب اس کو سوچوں آپ کی مسائل کا حل پتہ کیا ہے میری ویڈیوز میں اس اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بولنا یا سننا یا سوچنا اب سوچنا بھی مشکل اور بولنا بھی مشکل لیکن آپ لوگوں کے لئے تو سننا بھی مشکل ساری میری بات سننے کے بعد کہتے ہیں جی لمبی تقریر کر دی وظیفہ تو بتائے نہیں وظیفہ ہے کیا آپ کے بیبی کو آپ کے بچے کو باہر بابے کے ہونے کا یقین کیوں آ جاتا ہے کیونکہ وہ بار بار سنتا ہے آپ سے وہ کتہ نہیں بھی ہوتا باہر پھر بھی اس کو پتہ ہوتا ہے آکھے کتہ بابا نہیں بھی ہوتا پھر بھی اس کو یقین آ جاتا ہے اور وہ چپ کر جاتا ہے کیوں آپ نے اس کو اتنا سنایا ہے سننے سے اس کا یقین بن گیا تو کیا مجھ سے آپ اللہ کی عظمت اور بڑائی سنیں گے اور آپ کا یقین نہیں بنے گا اس لئے میری ویڈیوز کیپنا کیا کریں دیکھئے میں بات سیدھی سی کر رہا ہوں میں as a spiritual doctor آپ کو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں اگر آپ واقعی وظیفوں سے عامال سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو میرے دونوں چانلز اسلامی خبرہ سام وظیفہ official کے علاوہ آپ نے اور کسی چانل کے وظیفے نہیں کرنے جتنے بھی آپ وظیفے کر رہے ہیں ابھی کل مجھے بتا رہے تھے بارہ سو مرتبہ یا ودودو پڑتی ہوں اور سورہ کوسر ایک سو تیس مرتبہ اور فلان یہ کیا ہے یہ چھوڑ دیں کوئی وظیفہ آپ نے نہیں کرنا ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میں اللہ سے ہونے کی یقین کو سننا ہے تب تک سنتے رہنا ہے جب تک آپ کا یقین بننا جائے کہ ہاں کرنے والے اللہ ہیں میرے مسائل کو حل کرنے والے اللہ ہیں مجھے پریشانیوں سے نکالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے مجھے راحت دینے والی مجھے سکون دینے والی میرے مسئلوں کو حل کرنے والی مجھے پریشانیوں سے نکالنے والی مجھے تکلیفوں سے نجات دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے اور میں نے اس ذات سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے اللہ کی قسم میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اور میں قسم اٹھانے پر خانش نہیں ہوں گا انشاءاللہ اگر آپ نے اللہ سے ہونے کے اس یقین کو روزانہ سننا شروع کر دیا اور میں انشاءاللہ اب سے میں یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوں کہ میری ہر ویڈیو میں آپ کے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے ہونے کا یقین ہی ہوگا اور یہ آپ کا وظیفہ ہوگا اگر آپ نے اس کو سننا شروع کر دیا ایک وقت آئے گا اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ یا رحمان یا اللہ جل جلالہ یا ارحم الراحمین یا سلام یا اللہ یا ودود یا اللہ اللہ رب العزت کو کسی بھی نام سے پکاریں گے اور لاکھوں مرتبہ نہیں ایک بار دو بار تین بار جتنی دفعہ آپ کا دل اللہ کو پکارنے کے لیے کہے گا آپ کے دل میں لذت ہوگی مزہ ہوگا اپنے رب کو پکارنے کا آپ کا دل کہے گا ہاں اب مانگو آپ کے دل کی کیفیات بدلیں گی جو آپ کو بتائیں گی اب مانگو مانگنے کا وقت ہے یہ کیا گیارہ سو مرتبہ یا لطیفو پڑھ لیا زبان چل رہی ہے تسبیح چل رہی ہے دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے یقین ہے کوئی نہیں سوچ رہا ہے پتہ نہیں گیارہ سو دفعہ پڑھ دیا گھنٹہ بھی ضائع کر دیا پتہ نہیں مسئلہ حل ہونا یا نہیں اس کا مسئلہ حل ہوگا اور میری یہ تقریر آپ لوگ کو ویسی اچھی نہیں لگتی لیکن میں اب تقریر ہی کروں گا ہا یہ باتیں میں زیادہ تو نہیں کرتا کبھی کبار کر دیتا ہوں لیکن بات صرف اتنی ہے اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ نے ہی آج تک جو ہوا کیا میرے اللہ ہی جو ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی جو ہوگا میرے اللہ ہی کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا اللہ کے کرنے سے ہی ہوگا آپ کی پریشانی تکلیف دور ہوگی میرے اللہ کے کرنے سے ہی دور ہوگی یہ جو آپ نے تذکرہ سنا ہے نا اس سے آپ کے یقین بنے گا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا یہ بھی کوئی وظیفہ ہے تو میں آپ کو نبیل اسلام کی حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ صحابی کو بتایا ان صحابی کو جو طریقہ نبیل اسلام نے بتایا اس میں پہلا حصہ تھا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی وہ جو آپ نے سنی اس کے بعد دوسرا حصہ تھا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ سے ہو سکے اور پھر فرمایا آپ جو چاہو اللہ سے مانگ لو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے حق ہونے کا علم ہے آپ کو یقین نہیں یقین ہو تو آپ کا مسئلہ ابھی دعا کرنے سے حل ہو جائے گا اور اگر یقین نہیں ہے نا یا پھر سمپل بتاؤں اگر ابھی دعا کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ کے یقین میں کمی ہے آگے پیشے کے وظیفے چھوڑ گئے نا اسلامی خبر آسان وظیفہ افیشل پہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو چاہے وہ بیماری کے لیے وظیفہ ہے آپ کا مسئلہ شوہر کا ہے آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت اور بڑائی وہ آپ کے شوہر کے مسئلہ کے حال کے لیے آپ کو فائدہ دے گی آخری بات کروں میرے چینل پہ نا جب سے میں نے نماز کی پابندی گناہوں کو چھوڑنے کا کہا ہے نا میں نے کہا ہے وظیفے نہ کرو اللہ سے مانگو اللہ کی عظمت اور بڑائی سنو بندے رہے ہی کوئی نہیں ان لوگوں کو کہہ دو نا الٹے کھڑے ہو کہ آپ نے سر نیچے کرنا ہے اور آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کہ وظیفہ کرنا ہے آپ کا مسئلہ ہو جائے کر لیں گے لیکن گناہ نہیں چھوڑیں گے گناہوں سے بچیں نماز کی پابندی کریں چینج یور لائف کورس کریں بڑسے پہ کرواتا ہوں بلکل فری کرواتا ہوں اس کورس سے کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں سمجھاتی تو چینج یور لائف کے نام سے پلی لسٹ موجود ہے میرے اسی چینل پہ روزانہ ہم انشاءاللہ ایک اہم اپلوڈ کر چکے ہیں روزانہ ایک روزانہ اپلوڈ کریں گے جن لوگوں کے اس کورس کے کرنے سے مسئلہ حال ہو رہے ہیں وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے اب یہ فرق کیا ہے میرے وظیفوں سے آپ کا یقین بنے گا دو دن چار دن ہفتے دس دن پچاس دن بعد اگر آپ مستقل سنتے رہیں گے تو جلدی بھی بن سکتا ہے لیکن کورس سے آگاز کرتے ہی آپ کا یقین اللہ رب العزت کی ذات عالی پہ مضبوط ہونے لگتا ہے اور مسئلہ حال ہونا شروع ہو جاتے ہیں راستے دو ہیں کورس کریں میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کریں لیکن یہ دونوں کام اللہ کرنے کی توفیق سے ہی دیتے ہیں جس کا اللہ نے مسئلہ حال کرنا ہوتا ہے عمل کی عام اجازت ہے آپ سب کو خاص اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب فرمالیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ